ایم ایف کی ایک اور شرط پر عمل درامت اقتصادی رابطہ کمیٹی نے یکم فروری سے قدرتی گیس کی قیمتوں میں 65% تک اضافے کی منظوری دے دی سارفین پر تقریباً 100 عرب روپے کا مزید اضافی بوچ پڑے گا نگرہ وزیر آزم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا گیس کی قیمتوں میں اضافے کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلی کی تواصلی کا امکان امن و امان اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا حکومت سازی کی تیاریاں تیویز یونید اور پیپس پارٹی کی رابطہ کمیٹی کے اجلاس آج پھر ہوگا پہلے اجلاس میں جل سے جلد حکومت سازی کے عمل کو مکمل کرنے پر اتفاق دیگر ہم خیال جماعتوں سے مشاورت بھی جائے گی متحکم جمہوری حکومت وقت کی اہم ضرورت قرار علامیہ جاری پی ٹی آئی نے وزیر آزم، اسپیکر اور اپوزیشن لیڈر کے نام تجویز کر دیئے وزیر آزم کے لیے شہریار آفریدی، اسد کیسر اور علی محمد خان کے نام پر مشاورت اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے شاندانہ گلزار، زرتاج گل اور دیگر کے نام اوپر غور اپوزیشن لیڈر کے لیے عمر ایوب، شیر افضل مرود اور لطیف خوصہ کے نام زیر بحث نامزد وزیر اعلیٰ خیبر فختونقہ، علی امین گندہ پور کے وارن گرفتاری جاری جلٹری کمیشنر دیر اسمائل خان کو گرفتاری کا مراسلہ دیئر سال علی امین گندہ پور کو اٹھائی سروری کو الیکشن کمیشن ازاد کشمیر کی روپر روپیٹ کرنے کی ہدایت علی امین گندہ پور کے خلاف ازاد کشمیر کی انتخابات میں زافت اخلاف کی خلاف ورژی کے اعظام ہے نو مئی جلاو گھراو کے مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی عبوری زمانتوں میں انیس پروری تک توسی بانی پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کے دلائل کے لیے مزید وقت دینے کے صدا منظور انصداد دہشتگردی عدالت لاہور کے جج ارشت جاوید نے سماس کی مخلوط حکومت پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے مخلوط حکومت کا فیصلہ امریکہ نے نہیں پاکستانی عوام میں کرنا ہے جہاں ایک پارٹی کی اکثریت قائم نہ ہو اس پسن کے اتحاد بنتے ہیں جو بھی حکومت بنے اس کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ و میٹھیو مینر کی پریس بریفنگ پاکستان منتخابات پر اعظامات کی دقیقات کا مطالبہ کہا صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا میں کہیں بھی ایسے اعظامات کی مکمل چاندین ہونی چاہیے خوششاب، گھوٹکی اور کوہار کے متاثرہ پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ پولنگ لوگ ووٹ کاسٹ کرنے پہنچ گئے پولنگ شام پانچ بجے تک جاری رہے گی این ایٹھاسی خوششاب کے چھبیس پولنگ اسٹیشن اور پی کے نوے کوہار کے آٹھ پولنگ اسٹیشن پر ری پولنگ پی ایس اٹھارہ گھوٹکی کے دو پولنگ اسٹیشن پر پولنگ جاری سیکیورٹی ہائی الارڈ این اے پندرامان سیرہ سینواز شریف کی انتخابی عزداری کی درخواست مسترد آروں نے اپنی ریپورٹ الیکشن کمیشن میں جمع کروا دی کامیاب امیدوار کا نوٹفیکیشن روکنے کے صدق مسترد این اے چھالیس سنتالیس اور ارتالیس کے کامیاب امیدواروں کا نوٹفیکیشن کے خلاف کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق آج محفوظ فیصلہ سنائیں گے داور خان کنڈی کی این اے تین تاریستان کے شے پولنگ سٹیشن پر دوبارہ پولنگ کے خلاف درخواست پر سمات اسلام آباد ہائی کورٹ نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا این اے ایک سو اٹھائیس لاہور سے سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر سمات چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آمیر فاروق کا الیکشن کمیشن کے ڈی جی لاؤ سے مقالمہ کہاں ان کی درخواست زیر التیوہ ہے تو پہلے اس پر فیصلہ کر لیتے الیکشن کمیشن نے وی پی 32 گجرا سے پرویز لاہی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا این اے دو سو بیالی سے مصطفیٰ کمال کو زبردستی کامیاب کروایا گیا ایمکی ایم کے گھنڈا اناسن نے پولنگ اسٹیشن میں دست کر دھانگ لیتی میرے حلقے میں حساس پولنگ اسٹیشن سے کئی بار الیکشن کمیشن کو آگاہ کیا انتظامات نہیں کیے گئے تادر مندوخیل کا شکوا حلقے میں ری پولنگ کی صدا مرکزی مجلس عاملہ نے آٹھ پروری دو ہزار چوبیس کے انتخابی نتائج کو مجموعی طور پر مسترف کر دیا میں مسلم لیگ نواز شریف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم مل کر اپوزیشن میں دائیں جے ہیو آئی سرورہ ملانا فضل رحمان نے انتخابی نتائج مسترف کر دیئے اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان ہوں لیگ کو بھی اپوزیشن میں بیٹھنے کا مشورہ اسٹیبلشمنٹ اور سابق اتحادیوں پر کڑی تنقید کہا دھانلی نے دوہزار اٹھارہ کا ریکارڈ بھی توڑ دیا ہماری نظر میں پارلمنٹ اپنی اہمیت کھو چکی ہے ملک میں جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے لگتا ہے اب فیصلے میدان میں ہوں گے عالمی قوتوں کی ایمہ پر جے ہیو آئی کو شکست دوچار کیا گیا اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے الیکشن ٹھیک ہے تو نو مئی کا بیانیت دفن ہو گیا تو پھر جیسے قوم نے غدداروں کو گوٹ دیا گیلپ پاکستان کا الیکشن نتائج کا تقابلی جائزہ جاری اہم پیش گوئیاں درست ثابت رپورٹ کے مطابق گیلپ نے پنجاب پی ٹی آئی اور ٹی ایم ایل این کے درمیان سخت مقابلے کی توقع ظاہر کی تھی سروے میں چونتیس فیصد نے پی ٹی آئی اور بتیس فیصد نے نونڈی کو ووٹ دینے کا کہا تھا الیکشن نتائج نے ظاہر کیا کہ پی ٹی آئی کے امائیتی آفتہ آزاد امیدواروں نے پیتیس فیصد اور نونڈیگ نے چونتیس فیصد ووٹ لیے پاکستان پیپرز پارٹی کے سندھ میں چوالیس فیصد ووٹوں کے ساتھ واحد بڑی جماعت ہونے کی پیج گوئی بھی درست ثابت ہوئی سیبر پخصوخ فاکے پینتالس فیصد جواب دہندگان نے کہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کو ہی ووٹ دیں گے سپریم جوڈیشل کانسل کا اجلاس آج ہوگا چیف جسٹس قاضی فائد ویسا اجلاس کی سربراہی کریں گے سپریم کورٹ کے سابق جج مظاہر نقی کے خلاف شکایت کا جائزہ لیا جائے گا سردوس آشکوان کا پولیس آحالکار کو تھپڑ ماننے کا کیل سردوس آشکوان نے تحریری معاقل مانگ لی جواب الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیا پولیس آحالکار نے بھی تحریری جواب جمع کروا دیا آپ کون ہوتی ہیں کانون ہاتھ میں لینے والی میمبر سندھ کا استفسار کہا ہم آپ سے تھپڑ بازی کی توقع نہیں رکھتے تھے ملک بھر میں بجلی چوری کے خلاف موثر کاروائیاں 5 جنوری سے 11 فروری کے دوران 2.72 ارب روپے وصول 144 افراد گرفتار متعلقہ ادارے کریک ڈاؤن جاری رکھنے کے لیے پرعظم